ہوا کر شکاکہ میں وہ جو میرا علم کھانا ان کے گھر کے بارے میں وہ مجھے اس منظر پہ لے آیا کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ نہیں یہ گھر ہوگا یا یہ گھر ہوگا تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے مواجدہ نہیں ہو سکتا بس یہ گھر ہے تو یہ میرا علم کافی نہیں تھا میں نے علم کے بعد معارفت حاصل کی اور معارفت یہاں تک کام آئی کہ علم صرف تھیوری تک نہ رہا اور میں ہزاروں میں ایک کو الگ کر کے پہچان سکتا اس لیے ہمارے دین میں معارفت مم مات و نمی عارف امامہ زمانے ہی امام کا صرف علم نہ رکھو کہ میرا امام قون ہے ایسے پہچانوں کے اگر پورے زمانے میں وہ ایک ہو اور ہے بھی یہ ہے مگر ہزاروں شخصیات ہوں آپ امام کو اس اب تک پہچان لیں کہ جب آپ وہاں پہنچیں تو صرف پہچان نہ رہے ہو یعنی صرف جان نہ رہے ہو معارفت کے ساتھ پہچان لیں یہ سفر معارفت ہے کہ ہم چیز کو پہچان لیں یہ جمعہ پر ابتداء میں حرف کیا یہ آپ کے کام ابھی مفتگو میں آئے گا ایک اور مرے دین پر صلوات پڑھ دیجئے محمد و عالی محمد محمد و عالی محمد یہ کہ حق کو پہچان نہ کریں محمد و عالی محمد وصیلہ معارفت حق ہیں جس میں کوئی شک نہیں اور خود بھی حق ہے اور حقیقت ایک قبرہ پروردگاہ کی مارے فتہ یقتہ اور بے مثال وسیدہ جن کے وغیر پروردگاہ اس حقیقت اولیاء کو پہچانا نہیں دا سکتا یہ ہمارے زیر میں ہمارا عقیقتہ ہے ہمارے زیروں میں باہتور ہمیں اس حقیقتے کو دیکھنا ہے اے تولنا یہ ڈسکیشن ہمیں یہ موقع دیتی کہ یہ ہمارے آئے ہیں انہیں تول کے انہیں محافظ میں دیکھیں کہ کیا محض بند آنکھوں والا عقیقتہ ہے یا اس کے پیچھے بصیرتیں اگر بینائی اور بصیرت وہ تو پھر انسان اندھے عقیقتے کا قائل ہی نہیں دیکھنے اور ہمارے یہاں تو بھی یہ ہے کہ ہر عقیقتے میں فراستوں اپنے سے کام کیونکہ یہ دین حق نہیں ہے اسلام دین حق نہیں ہے تو محمد والے محمد حق بین ہے خود بھی حق ہے اور وسیرہ اے حق بھی ہے اور اگر اس حق کو ہم حقیقت پہ قبرا مانتے ہیں تو اس حقیقت پہ قبرا تک پہنچ نہیں سکتے جب تک اس حق پتے اس حق کے دروازے پر ہم نہ مانتے ہیں اب آمین تو اندھے ایک انسان جسم اور جان کے علاوہ کسی کیسے rampen رہا رہت ہے وہ رشتہ اس لرہ انسان خام سے ایک تیرے پاس تیرا جسم ہے تیری جان ہے دوسری ایم چیز تیرا رشتہ ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے تو دیکھ اللہ تجھ سے یہی کو چاہتا ہے کہ جب شعور کی دنیا میں لاخر ہو تو پھر رشتہ بنانے میں کوئی غلطی نہ کرنا رشتہ بنانے میں کوئی دھوکہ نہ کرنا یا حق سے رشتہ ہو یا سابر سے اور یہ یا جو میں کہہ رہا ہوں یہ زبان کی کمزوری کے سبب کہہ رہا ہوں اللہ نے آپشن نہیں دیا ہمارے یہ تو یا رکھا جاتا ہے یا یہ لے لو یا وہ لے لو حاصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیعت واقت حق کو بھی حاصل کرو حق سے بھی رشتہ رہے اور بیعت واقت سابر سے بھی رشتہ رہے اور تلکی مجید میں یہی مقصد تھا بتانے کا کہ سابر اس لیے حق کے ساتھ رٹھا کہ سابر کے مغیر حق کے ساتھ رہا ہی نہیں جاسے لیکن اللہ نے کچھ مقامات ایسے بھی ہیں کہ سابر کا تذکرہ کئی مقامات پر قرآن کی لیکن مجھے ایک آیت سورت قیل کرن کی طرح تک ہو جی ہوئی اپنی فکر میں نظر آتی پرشاہ تو اسی کے حوالے سے کتل ہوگی سورہ مقرآ سورہ ران کے بعد اس سورہ میں انشاءالدرمان چھوڑی سے آئے ہیں آپ نے سن بھی دیں سن رکھی ہوگی اور یقینا اس پر کبھی نہ کبھی مطلوبی علماء سے آپ سنتے رہے ہوگے لیکن چونکہ ہمارا موضوع ہے سب کسی منس آیت کو یا لے کر آ رہا ہوں وستعینو بس فبر و سورات ایمان بارو سب کرو کی وستعینو بس فبر و سلا بچوں کے لئے ترانسلیشن کرو کیا اور تم مدد حاصل کرو نماز سے اور سبر سے سبر سے اور نماز سے پہلے ذکر ہے سابرکہ پھر ہے ذکر سرات ضرور کر لیجئے محمد و بار محمد صلی اللہ محمد و بار محمد و بار دیکھیں بات شروعی یہاں سے ہوئی وستعینو بس و سب وستعینو بس و سلا تھوڑا دھگرہ ترے قریب رہے گے فکری طور پر تو انشاءاللہ میں کوشید کرو کہ جو میں جاکو رہا ہوں تک بارنا ہے اور اگر نہ پہنچو ہے ریٹینل میں سے اپنے ناقا بکڑا بھولا آواز کس طرح سے آ رہی ہے ایک لہجہ ہوتا ہے ہر بیورے کہیے لہجہ کہ بہت اس لہجے کی کون ہے وہی لفظ ایک ہی لفظ کو مختلف لہجوں میں کہہ کے دیکھئے اثرات نہ دیکھے بلکہ معانی مختلف اللہ جب کرام کرتا ہے تو اللہ بھی کیونکہ اس سے بہتر نہ کوئی لاجوں کو جانتا ہے نہ کوئی اذباز کے انتخاب کو جانتا ہے تو اپنی مختلف آیتوں میں بعض چیزیں اپنے لاجے سے بھی سمجھانا چاہتا ہے کہیں یہ نہیں جیسے میں نے اس کیا تھا کہ کئی مقامات پہ ہمیں چونکہ آنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے عظم مختلف اب کہیں اس کا لاجہ ایسا ہوتا ہے اب اس آیت میں بھی یہ جو لاجہ ہے بس اس کی پہلے دو جنگے سردی یہ مستعین اگر آپ اگر اپنے نفاصل چھوڑ دیں تو اس کا کیا حکم ہے عامر ہے صحیح عامر ہے حکم ہے جیسے عقیم اس کا عقیم قائم کرو یہاں بروایہ مستعین مستعب مستعب پہلا نفذی یہ بیسے دے رہے کہ کوئی بڑا شبیل وہ بڑا خیال رکھنے والا وہ بڑا درش شناس انسان سے باب کر رہا ہے کوئی رب دے اسے انسان کے احساسات کا اس کی سلامتی کا بہت خیال وہ کہہ رہا وہ مستعین مدد حاصل گئے گئے اس کا آرٹنیٹیو آن موائشن میں کہتے ہیں اپنا خیال رکھ ہم ایک دوسری اور جب ہم کہتے ہیں اپنا خیال رکھی گا تو یہ مقرم رہ جاتا ہے کہ ہم مسائل نہیں بتاتے کہ کیسے خیال بس ایک بس اللہ اپنا خیال رکھی گا ہم نے کبھی بازیں نہیں کیا کہ میں آپ کے پش پرانی میں موجود ہوں آپ کی پش پرانی میں تو میرے سہارے پہ اپنا خیال رکھ رکھ یا اپنے وسائل پہ تبار کی جیگا بار دور مخلقا کہتے کہ اپنا خیال رکھ 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 لیکن اللہ نے جب یرادہ وستعین اپنا خیال رکھ کو مدد مان دور اور اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ بس اپنا خیال رکھ رکھ اپنا خیال رکھ اپنی مدد کرنا جب تم تھک جاؤ یا تو کسی پریشانی میں مطلع ہو جاؤ جب یہ زندگی یہ اصل تمہیں خسارے میں بار بار کھیج کے رکھ جائے تو پھر اپنا خیال رکھ 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 ایک صبر کے ذریعہ اپنا خیال رکھ اور ایک نمار کے ذریعہ خلاق کے ذریعہ محمد 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 بس عینوں اپنا خیال اور ردگار بہت درد مندی سے ہمیں کہا اور اگر ہم نے اس کے دقایا ہوئے مسائل کو مسئلہ نہ سمجھا کیا آپ یہ سمجھتے کہ ہم اپنا خیال رکھ پائیں گے اندھا نے دو فائنل لکھتے دو فائنل نیودیں یعنی حتمی حتمی بکرمو کر بکر تم جب مدد مانگو اس خواب سے مانگو اپنا خیال رکھ اور سلا مانگو بات تو یہاں سمجھ میں آگئی پہلے ہی لفظ میں یہ بعد سمجھ میں آگئی بس پڑھی اسے کہ انسان مدد تا مقت ہے انسان تالے مدد ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو مدد کی ضرورت نہ ہے اللہ نے قرآن میں کہہ جی کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے آگئی کس سے مدد نہیں ہے تو میں وہ بھی بتا رہا لیکن یہ فلسفہ روشن کر دیا اس آیت کے پہلے ہی رسلے وَسْتَعِنُوا مَدد مَدد مَاگو مَدد بھولو مَاگو جیسے یہ تلاش کرو مَاگو وہاں بھی تو یہ آواز دی مَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ یہ نہیں کہا کہ وسیلے بنا لینا وسیلے ہیں سر تلاش مَبْتَعُوا وَسْتَعِوا اور یہاں فرمایا مَدد مَانگو جس سے سلام سے اور سبر سلام سے اچھا اب سبر و سلام سے اللہ نے حکم دیا مَدد مَانگو ایک اور دن یہاں سے ثابت ہوئی ہے اور عقیدہ سمجھ میں آگیا جو عقیدہ اللہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں جو عقائد پہ لگڑتے رہتے ہیں مَانگو یہ زمانہ اور قرآنہ زمانہ مسلسل ہم نے عقائد کی مختلف جنگیں عقائد کے مباحث دیکھیں دیکھیں اللہ کی عقائدوں میں بہت کر لیا جائے تو مشکرار عزبز حل ہو اللہ نے یہ صاحب کیا کہ انسان مدد کا طالت ہوتا ہے انسان مہتار ہے کہ اسے مدد دی جائے انسان مہتار ہے کہ وہ کسی چیز ایک جنگوڑا صرف لفظ وسائینوں سے میں نے عقائد دوسرا نکہ جب میں پوری آئے پڑھوں وسائینوں بس سور وس سور اس سے یہ پکتے دا کہ مدد عقیدہ کی روح سے اندہ کے سوا مامی جاس ہے اللہ نے یہ بھی کہ وسائینوں بلللہ کے اللہ سے مدد مانگ بس سبر و سلات اب نہ سبر اللہ کا نام ہے صلاح اللہ کا نام ہے یہ کسی جو آکے مجھے بتایا کہ میں نے فرام عالم کی کتاب میں یا فرام اذکار کے منموع میں اللہ کے اسم میں یہ سبھی پڑھا ہے اس کا نام بھی سبر ہے اللہ کے نام میں سبر و سلات نہیں تو ایک بات دوسری جو تیوری ایک انسان محتاج مدد ہے دوسری بات یہ اللہ کے سوا بھی مدد مانگی جا سکتی ہے اللہ تو کہہ رہا ہے اور یہ دونوں ذات میں دیکھ کے جائیں تو اللہ کے رہے ہیں لیکن اللہ نے ان دونوں چیزوں وہ اپنا وسیلہ بنا کے طرح دے کے کہا اور تیسرا کیا سمجھ میں آئے گا اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں شرط کی نعوذ بللہ تبریغ دے یعنی اس تبریغ میں کوئی شرط کا پہر ہو ہے نعوذ بللہ نعوذ کہ اللہ کے سوا میں مدد مانگی جا سکتی قرآن کی آیت پھر پرسیدہ صلی اللہ مقوم پیش کر ایک بات میں دائیں کہ اللہ کے دعا بھی مدد مانگی جا سکتی پھر کس سے وسیلوں سے صابر بھی وسیلہ ہے صلاح بھی وسیلہ ہے اچھا یہاں جب یہ کہہ دیے جائے کہ وسیلوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو یہاں احتمال شرق پیدا ہوتا ہے اور اس شرق سے بچانے کے لیے مجھے جملہ کہنا ہے جو واجب ہے کہ ہاں اللہ کے سوا وسیلے بن سکتے ہیں اللہ کے سوا بھی وسیلے مدد کے لیے موجود ہیں بنا لے جا آپ ہیں وسیلے موجود ہیں اللہ مسید سے بچانے کے لیے جملہ آپ تا پہنچانا چاہت مگر وہ وسیلے جنہیں اللہ خود معین کرے محلو اپنی رائے سے اپنے قیاس سے معین نہ کرے شورا سے معین نہ کرے اثر یت سے اور اقلیت سے مقابلے میں کسی کو معین نہ کرے وسیلہ ہو وسیلے سے مدد مانگو اللہ خود حکم دے رہے جس نے دوسرے حکم دی ہے حکم دے رہے کہ مدد نہ ہو اب کون ہے جو کہہ کہ غیر رنہ سے مدد نہیں مانگو سب غیر رنہ ہے ذات میں سات راہ سلا بھی غیر رنہ کی ذات سے غیر مگر چونکہ اللہ نے مقابل کی ہے اس لئے اللہ کے مقرر کرتا وسیلے تیسرا جو واضح مکمل کر رہا ہے ہمارے کی دیکھو کہ آپ مدد ضرور مانگو مانگو شکر نہیں ہے مگر اس وسیلے سے مانگو جسے اللہ نے مقرر کر دیا ہو آپ مگر میں پہلے اپنی طرح سے جمعہ کومر پیش کروں ثبوت میں آپ کی سماس کو زیادہ اسکین حاصل ہوگی کہ ابھی ہی مجلسوں میں اس آیت کو پور کرتا میں آپ سے یہ کومگا کہ مدد مانگیں اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے سے تو آپ پھر تیار کرنا پڑے گا کہ جو کچھ اللہ دے وہ لے لو اور جسے اللہ روک دے اسے روک جا بھئی اسی قرآن میں اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے لئے یہ ایک مانگا آدھا کو رسول فقود بمانہ آدھا ہو خانتہ ہو تو جو اللہ اپنے پیغمبر کے لئے ہمیں یہ کہہ رہے کہ جو کچھ میرا پیغمبر دے دے لو جس جس سے روک دے اسے روک جاؤ پیغمبر کے لئے اتنا حکم ہے جو دے صرف وہ دو جس سے روک جاؤ اللہ جو پیغمبر کا رب ہے اگر وہ دینا چاہے اور اس کی شان کو دیکھا رہا تو کیا یہ حکم وہاں راتو نہیں ہوگا کہ جو اللہ دے صرف وہ ہی رو اللہ نہیں دے اللہ نے جو وسیلہ نہیں بنایا اسے مت لو اب وسیلے کو ماننا شرک نہیں ہے اس وسیلے کو ماننا شرک ہے جو لوگوں نے بنا رہا اور اللہ نے نہ بنایا ہو اور اب جو رسول رجی اور جو اللہ نے بنایا ہو اس وسیلے کو نہ ماننا شرک رہی 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 محمد قلقہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 اللہ بنائے تو وسیرے کو نہ لینا شہر ہے وسیرے تک نہ پہنچنا شہر ہے اور جو وسیرہ کو بنا لیا جائے اسے اللہ کا وسیرہ کہہ دینا یہ ویسے ہی ایک کار محال ہے فکر محال ہے اور میں سمجھتوں جہالت ہے اللہ ہم سے نہیں کہہ رہا کہ مجھے وسیرے بہتا ہوں اللہ دکھائے کہ وسیرہ نے بنا بھی اسی لیے اس آیت میں اللہ نے مسائل جو اس کے ہاں سے پہلے تو ان دو کا ذکر کر کے یہ حضور سمجھا دیا صبر اور صلاح کا کہ جب یہ دو چیزیں اس لائک ہیں کہ اے مومن تو ان سے مدد طلب دارا تو پھر اس طرح جس وسیرے کے لیے بھی ثابت ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے نصر قرآن سے ثابت ہو قرآن رسول سے ثابت ہو فقر رسول سے ثابت ہو تو اگر خوبردار اس کے لیے یہ گمانمت پیدا کرنا کہ اس سے اگر طلب کریں گے ہم مدد تو شرک ہو جائے گا شرک اللہ نے یہ نہیں کہا کیا ہو مجھ سے مدد ماندو اللہ نے کہا ہے میرے وسیلوں سے مدد ماندو سبر کو وسیلہ یہاں بنایا ہے اس آیت میں اور صلاح کو وسیل ہے اب یہ سبر ہے کیا تو کچھ مجھلسوں میں مختبور ہو بھی چکی یہ ایک حقیقت ایک مللی ہے صبر کا لفظ اور صلاح بھی ایسے ہی حق کیا ہے صبر کیا ہے یہ مفادی میں کلیہ ہے اور کس کے لیے بھائی توڑی سوالات کا لکہ یہ میں کیا کہنا ہوں کلی مفہوم ہے سبجیکٹو ریالیٹی یہ ایسے مفہوم ہیں کہ یہ بہت صاف میں ان پر شمال کرنے یہ وصف ہے صفات میں اوصاف ہے یہ اوصاف ہیں یہ صفات ہیں اور کوئی چیز اگر صفت ہو وصف ہو تو اس کا وجود کنری ہو وہاں اب یہ جملہ دیکھتے میں بچوں کے لیے مزید اس کو کھولتا ہوں کہ کچھ چیزیں ظاہری اور خاکی ہوتی ہیں پانی کا دلاز خالج میں موجود ہے اٹھا کر دکھایا جائے ممبر خالج میں موجود ہے نظر بھی آ رہا ہے اور اشارے سے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ چیز بھی مرے اس کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہے لیکن جو حقیقت بلی ہوتی ہے اس کی شانی ہوتی ہے کہ اسے اشارے سے سمجھایا جاتا ہے وہاں وہاں ایک پہلوں نہیں رکھتی سمجھا رکھتا ہے یعنی اس کے مصلاف تئی ہو کے جس چیز کے مصلاف بہت ہوں وہ حقیقت بلی ہاں ہے اس کو خالج میں نہیں دکھایا جاسکتا ہے اس کو شعور میں سمجھا جاتا ہے اور ایک طرح سے وہ لفظ یعنی میں یہ ہی کہوں گا کہ وہ چیز وہ صفت وہ ابسٹریکٹ بن جاتا ہے اس کو اس کے مصداق سے سمجھا جاتا ہے ہاں اب میں جیسے اس کے یہ ارز کروں کہ حاضر جاتا ہے کیا کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں کہ وہ ایک تعریف چند نفسوں میں ایسی بتا دے کہ جس سے ڈیفنیشنز تو بنی ہوئی ہیں لیکن وہ ہے ہاتھا نہیں کرتی ہاں پہل ہوتا کہ آپ عادل پہلیں اور ایک شخص یعنی اس کو نہیں سمجھتا اپنی نوان ہنڈڈ پرسنٹ سمجھ میں آ جائے کہ عادل سے آپ کیا چاہتا ہے عادل کو ثابت کرنے کے لئے شجاعت صفت مثالیں تو نہیں جا سکتی لیکن آپ ڈیفائن نہیں کہا سکتی جتنی بھی ڈیفنیشنز ہوں گی کسی نہ کسی انگل سے حضوری ہو کیونکہ شجاعت کے مصادی مصداع اقعین ہیں مختلف صورت حال میں مختلف سیچویشنز میں شجاعت مختلف انداز سے سمجھ میں ہوتا ہے مختلف فیفیات میں آنے مختلف انداز صبر بھی اسی طرح ایک حقیقت اکھوٹ لیا ہے اس کے مصداع اقعین مختلف سیچویشنز میں سب کی مختلف سیچویشنز اقعیت زاویہ سامن میں آئے ہیں کوئی ایک ڈیفنیشن میں کہا ہمیں کہہ دیں تو وہ محیط ہو جائے سامن تو جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں مثلا اس پہ بحث ہے فرصفہ کی بحث ہے کہ علم عالم اور معلوم یہ ہمیشہ عالت اتحاب میں ہو علم عالم اور معلوم ہمیشہ اتحاب میں ہو اس سے کیا مراد ہے اگر ایرم کہہ دیا جائے تو کوئی ایک تعریف طافی نہیں جائے کہ سمجھا دیں کیونکہ ایرم کی کوئی اقسام دیتی ہے تو ایک تعریف طافی نہیں کہ ایک جملے میں ایرم سامنے اچھا معلوم وہ جو ایرم سے نتیجہ کیا آخر ہوا وہ آپ کا معلوم ہے اور جو اس کا عالم ہے وہ نتیجے کو بھی رکھتا ہے اور ایرم کو بھی رکھتا ہے اس کے تینوں میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تینوں چیزیں ایک ہیں معلوم انجیس مختلف علم عالم معلوم لیکن اتحاد اتنا ضروری ہے فرصفہ کی روح سے کہ ان تینوں کو الگ الگ کر کے نہیں سمجھا جائے جہاں بھی سمجھنا ہوگا عالم کو سمجھنا ہوگا کوئی ان کو ساتھ رکھنا پا ہے اور علم عالم میں سے کسی کو بھی سمجھنا ہوگا تو معلوم کو ساتھ رکھنا پا ہے یہ کیونکہ میں تقیق بحث کرنا نہیں چاہتا میں صرف ایک آپ کو ڈھڑکتی ہے کہ یہ فرصفہ فکر کیا کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو آصاف کی صورت پہ ہوتی ہیں صفات کی صورت پہ ہوتی ہیں آپ ان کو چند لرزوں سے ڈیفائن نہیں کر سکتے اس لیے اس لیے جس پر دوبے لوگ آپ میں ارز کرنے لگاؤں میں اس کو آسان کرنے لگاؤں مشکل باز کو آسانی کے لیے آپ کو اس طرح یہ جمعہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ صفات ایسی ہیں جو حقیقت پرونی صفات ہوں وہ صفات سبجیکٹ و ریالٹیز جتنے لی ہیں وہ صفات ایسی ہوتی ہیں وہ مفاہین ایسے ہوتے ہیں مفہوم کہ وہ اس وقت تک یہ صفات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کوئی موصوف آکے حجوب کی صورت میں سامنے اس صفت کو ظاہر لگاؤں کیا اس میں کوئی اشتباہ ہے اگر یا کوئی میرے مفتقوم میں خلا ہے تو میں حاضر ہوں سامین زہین لوگ بیٹھے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کہیں بھی اگر خلا ہو تو آپ تو حق ہے کہ آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں نے یہ یقص کیا کہ ایسے مفہوم کو سامنانہ نفر سے بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس محدود لفظ ہیں اور لفظ آہاتہ نہیں کر رہے ایک چیز کر رہا ہم نہیں ہوگا حسن ایک حقیقت اکڑلی کئی مبارک ہیں اس کے اس کے کئی مصطاب ہیں کہ ایک زاویہ ہیں کوئی ایک زاویہ تو آ سکتا ہے تیسلیشن سارے زاویہ ہیں جب تک کوئی حسین سامنے نہیں ہوگا وہ صرف سمجھ بھی نہیں سارا یہ صفات یہ نہیں جن کے اندر یہی مسئلہ انہیں سوچنے کے لئے انہیں سمجھنے کے لئے برکہ کہیں انہیں پہچاننے کے لئے ان کی معرفت کے لئے یہ اکیلی صفت کافی نہیں ہوتی جب تک کوئی موصول سامنے نہ ہو تو بس حضور اب میں ایک جنرہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ دنیا جتنی بھی تفسیریں قرآن کر رہے لاحظہ جب تک یہ اپنی تفسیر اپنی دکیوی تفسیر میں آل محمد سے حق پی چلے گی نہ کسی کو آجل سمجھ میں آئے گا نہ کسی کو خواہ سمجھ میں آئے گا نہ کسی کو ابتہ سمجھ میں آئے گا نہ کسی کو حق سمجھ میں آئے گا اللہ کیونکہ اس کا آ Grund کی ownersکر محسنی تک سامنے کے لئے لیکن جب کوئی صافت سامنے آовали جب کوئی آدم سامنے آ جائے گا جب کوئی آدم سامنے آ جائے گا تو پھر یہ حقائق تشنا نہیں رہیں گے اور ہمارے لفظوں کے مہدار نہیں رہیں گے خود بخود سمجھنے والا معرفت کے سفر کو تحقہ دے گا جب ان صفات میں موصوب سامنے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ضرورت ہیں تفسیریں لکھ رہے رہو بے کار ہیں بلکھر مبھم کئی مقامات تو ایسے ہیں ایسی تفسیروں کے جہاں محمد والے محمد سے بچ کے تصویر رکھی تفسیر رکھی جاتی ہے جن تفسیروں میں ان کی تصویر نظر نہیں جو ان سے بچ کے رکھی جاتی ہیں وہ موقھم ہی نہیں محمد ہو جائے بلکل کوئی انسان اس سے کوئی فیض نہیں مکا سکتا اس تفسیر تو پڑتا لیکن جب مسادید سامنے ہوں مستاد سامنے ہر کیس کی وضاحت میں کہ تقوی کیا ہے تو پھر امیر مومنی بندگی کیا بندگی ہے بندگی ہے ایک بہت بڑی صفت کیا ہے کوئی ایک ڈیفنیشن بندگی کی کوئی ایک ڈیفنیشن نہیں لیکن اللہ نے یہی ڈیفنیشن تم جانے کے لیے بندگی کا ذکر کلمہ میں نہیں رکھا محمدن عبدوہو برسول موصول کا ذکر کر دیا یہ وہ بندگی نہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ بندگی کے میعار کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم میعار بندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر عبد کو دیکھو تمہیں سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ عبدیت کیا ہوتی ہے بندگی کیا ہوتی ہے محمدن عبدوہو برسول اللہ نے موصول کو رکھا لا الہ الا اللہ آگے کہنا چاہیتا ہے کہ اس قدیمہ میں بھی لفظ ہوتا ہے ایک انہری عبادت کا مگر کوئی واضح اشارہ تفصیل نہیں ملتی اگلا جمعہ اپنے پیغمبر کے تعارف کر رکھ دیا مگر اسی میں ایک لفظ ایسا رکھا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر اس پہ واقع ہے کہ وہ بندگی کرے اور بندگی کرنی ہے تو ہم نے اب پیش رہا اس میں اب کی زیادت کرو اس اب سے کچھ سیکھ لو یہاں بلدگی کے سارے روح سکھا دیں بندگی کے میار حضور یہ اجیب یہاں ہے قرآن کی تفسیروں کی ضرورت ہے لازمی ضرورت ہے قرآن ایک قدم نہیں چل سکتا تفسیر کے آئینے میں اگر محمد وعالی محمد ساتھ نہ رہے اور جو ان سے بغیر دے کر چل رہے ہیں وہ اپنا بھی وقت پر بات کر رہے ہیں اور زمانے والوں کا بھی وقت پر بات کر رہے ہیں کوئی تفسیر قرآن کی ایسی نہیں کہ جو اپنے مخلوم کے ساتھ کھول سب یہ مخلوق کر جب تک سامنے صفات کے ساتھ یہ موصوف اس کی امار پھر عبادت میں بھی یہی حق میں سوراً ام تو ہم دل میں کتنی بار بھٹھے ہیں نمازوں میں اور کتنی تاقید کی جاتی ہے ہمیشہ تاقید رہتی ہے کہ آپ نماز میں ارتقاض ہانت باری کمسنٹریشن کہ خیال ادھر ادھر نہ جائیں اور پھر کھا پہ جاتا ہے کہ اگر یہ دل دل گیا تو شرک ہو جائے یہ بات ہے اچھا ہم نماز ہی پڑھتے ہیں چوراً ہم نہیں پڑھتے ہیں اس کی تفصیل میں اس کو مزید آپ پر کھولنے کے لئے اس موضوع کو جہاں جہاں بھی یہ حواظ پہنچے یہ مرسل پہنچے ان سب کے لئے خیرام ہیں کہ نماز کو سب پڑھ رہے ہیں سوراً ان سب پڑھ رہے ہیں اور سب کو یہی کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے صالحین کی طرف سے اساتذر کی طرف سے کہ جو دین کی تعلیم دیتے ہیں جو لوگ بھی کہ نماز میں خیال ادھر ادھر نہ ہوئے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم نے سوراً ڈمچھت کیا اللہ اکبر کا تصور میں اللہ مالہ لے آئے کہ ایک ذات جس کو میں معبود مان رہا ہوں گاہ پڑھیں خیال نہ اللہ کی طرف نماز اللہ کی ہے تو اللہ اکبر میں خیال کسی کی طرف نہیں جا سکتا ہے اللہ اکبر میں خیال بھی گئی اور نہیں گیا اللہ اکبردار بارگاہ حق میں جو ہماری رسائی تھی اس کے مطابق ہے وہ ہم نے پہنچایا بہتران کے پیش اللہ الحمدللہ رب العالمین عالمین کا تظہر ہے اور اس کا رب ابھی جملہ آگیا کہ یادا نعبدو و یادا نسکرنا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ دیس سے مدد مانتے ہیں سبحان اللہ اچھا جملہ ہم نے نماز میں کئی بار پڑھا سورہ الہم کئی بار پڑھا جتنی بار پڑھا ہم نے اللہ سے یہی جملہ کہا یہی بات کہیں تیری ہی بات کرتے ہیں تجھ سے مدد مانتے ہیں تجھ ہی سے بات کو بہت جلدی میں ہمیں جب سمجھاتے ہیں کچھ ہمیں بھی سمجھانے والے لوگ کچھ ہیں اور آئی کر باہرے ہمیں پوچھ آئیے کچھ لوگ جو ہمیں بھی سمجھائیں لیکن آئی کر کو سمجھانے والے انٹرنیٹ میں لائے ہیں ہمیں مچھنے کو لکھ رہے ہیں ہم نے لکھا کہ ہم اللہ سے مدد مانے لکھیں ہی ضرورت دکھیں شاید یہ ہے وہ لکھیں بہت بڑے پرزند تورید بن رہے ہیں تاکہ ہی کے بغیر کے ہی ضرورت دکھیں اچھا ہی ہم ہی ضرورت دکھ دیا اور ہم ماندے بھی یہ ہی ہم مدد اللہ ہی سے ماند رہے ہیں اور اللہ ہی کی باتت ہے اب یہ کونسا سورہ ہے سورہ الہم اگلے ہی سورہ میں ادھر آنے کہا ہے اللہ ہم کچھ سے مدد مانتے ہیں سورہ بکرہ میں اللہ نے اعلان کیا اچھا مجھ سے مدد مانتے ہو وستعین بسبر وصلاح یہاں نہ کھڑے رہو جاؤ سبر سے مدد ماند رہے ہیں صلاح سے مدد ماند رہے ہیں ادھر کہ اللہ نے وسیلوں کی بارگاہ میں بھائیتے ہیں کہ اس میں کوئی اشتباہ ہے یا میں کوئی خدیبانہ چاراکھی کو نہیں استعمال کر رہا پھر ذہن میں یہ جمعہ رہے ہیں دونوں آئے تھی قرآن ہم نے کہا یا اللہ کچھ بھی اس میں مدد مانتے ہیں ہم نے ان صاحب سے کیا کہا کہ ہی کہ ہمیں جتنے زہر سے کہہ رہے ہیں وہ پھر بھی کہتا ہے وہ سبعین بسبر وصلاح وہ کہتا ہے کہ نہیں اچھا تو ہو یہ مگر میں تمہیں بھیج رہا ہوں میں بھیج رہا ہوں خود نہ جانا کسی دروازہ میں بھیج رہا ہوں اپنے مرائے کو چلے کے مسئلوں کے پاس صاحب سے مدد نہ دو صلاح سے مدد نہ دو اچھا ابھی سورہ بکرہ میں کیوں جائے وہ اسی سورہ میں آگیا جائے ہیں یاکہ نصفین ہم تک سے مدد مانتے ہیں کیا مدد مانتے ہیں اہدل سراث المستقیم مدد یہ مانتے ہیں کہ ہمیں سراث المستقیم پر سیدے راجتے پر قائم ہو رہا یعنی ہمیں دوسرے سورہ کیا ضرورت ختم ہو گئی ہم نے مدد کیا مانگی اس کی وضاحت اگری آیت کے پر تھی سورہ الحمد کی کہ ہم مدد یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدے راستے پر رکھ اب جیسے ہی ہم نے کہا ہمیں سیدے راستے پر رکھ تو اللہ نے اگری آیت میں سارا راست پول دیا ہے اب یہ آیت نہیں آئی کہ پھر میرے راستے پر سیدے راستے پر رہنے کے لیے اگری آیت یہ ہو کہ جس کا مفہوم ایسا ہو اس کے سیدے راستے پر رکھ یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ جو تیرا ہی صرف راستہ ہو جس میں ہی تیرا جائے فرمایا کہ نہیں یہ جو مدد مانگی ہے تم نے اور سرات مستقیم آگا میں بتاتا ہوں سرات مستقیم کیا ہے سرات میں نے کچھ لوگ ایسے ہیں پھر دیکھیں نا اس کو مغیر ایک دو منٹ دے دے میں اس کو فنش کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سرات یعنی بہترین فنشن کے ساتھ کیا ساتھ جاؤں کہ آپ کا آسان تلید اس کا یہ ہے اور یہ کام بھی آنے چاہیے جو بچے جس اس کا صحصہ طالعہ کریں کہ آسان تلید یہ ہے کہ نماز کے ترجمے پر ملا ہے سورہ پڑھو اس کا ترجمہ ساتھ جائے میں کہ میں کہہ کیا رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم ترجمہ شروع کر دیں اللہ اکبر کا ترجمہ وہ آگے سورہ رہم شروع ہو گیا ہے بسم اللہ کا ترجمہ ملکم ذہن رہتا اتنا وقت نہیں کہ میں ایک 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 ملک تشریفوں کے ترجمہ دیا میں صرف مثال لے کر گزار ہوں پھر الحمدللہ ترجمہ ایا کا ناغدو ایا کا نصیم ترجمہ سمجھ میں آگا ہم تجی سے ملکم تجی سے ملکم ایا کا نصیم ایا کا نصیم ایک دل سورات المسکرین ہم نے سیدھ راستے پر چلا اب ہمارا تصور یہ ہے کہ کہ ہی نماز میں شرک نمائے کسی غیر کا خیار نہ آئے مغروب کا خیار نہ آئے صرف اللہ کی طرح خیار رہے لیکن جیسے ہی یہ جمعہ گزرا سرات اللہ زینہ اہدر سرات المسکرین جیسے ہی یہ جمعہ ختم ہوا اب بہ دعول آشری سیدھا واحد و یقتہ میں رہنے والا کسی نماز میں جمع کا سیدھا ڈال کے کہہ سرات اللہ زینہ ان لوگوں کا ان لوگوں کا اس میں لوگ ڈال دیئے سورہ الہمد میں اگر مدد چاہتے ہو سرات اللہ سکیم چاہتے ہو تو پھر میرا راستہ اگر بھوننا چاہتے ہو تو میں کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو ان لوگوں کا راستہ نماز جو نہیں ہوں بہت سراتے نماز کو کمن نہیں ہوسکتی میں نے جیسے کہا کہ قرآن کی تصویر نہیں ہوسکتی جب تک یہ نہ آئی اسی طرح نماز ادا نہیں ہوسکتی جب تک نماز میں یہ آئائیں اللہ اللہ لوگ کہہ کے گزر دیں جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں تو آکر کیا پوچھتا ہے کہ وہ کون کون ہیں تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کا راستہ نشانی بطاروں انامتہ لئے میں نے اکمال نعمت کی تمام نعمت اور کے ساتھ کیا یہ لفظ نعمت سے نعمت کے مسادیق تک مہتے ہیں قرآن میں اور کہاں کہاں کس کس کو ساتھ سے نعمت چاہاں گیا ہے اور کس کے علانے بدایت میں نعمت مکمل ہو رہی ہے جس کا علانے بدایت پورا دین کو نعمت نہیں بنے دیتا جس کا علانے بدایت نہ ہو تو پورا دین نعمت نہیں بنتا علانے بدایت ہو جائے تو سارا دین نعمت پی ہو جاتا ہے سارا دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ علیہ وسلم تو جس نے اسلام کو اللہ کا کسندیدہ دین بدایا Jared اسمام نعمت ہوا تو پھر اسمام نعمت پارے کو اس کی ایسی نماز کون ایسا شخص ہوگا جو حقیقتت میں ترجمے کے ساتھ نماز سوچ رہا ہوا اور اس میں لوگ رات لنا اور پھر لوگ اس کے ذمہ داری ہے کہ کنے سوچ رہے ہیں حضور جو صاحبانِ نعمت ان کے سوا کو جستات نہیں بن سکتا تو ماننا پڑے گا کہ اگر نماز میں بھی یہ نام ہو تو اللہ عبادت کو فبول نہیں کر رہا نماز میں یہ ہیں ان کا خیار رڑے گا کون سب امد ہوگا کہ وہ قیام میں ہو تو اسے رسول کا قیام رہا وہ رکو میں ہو تو اسے علی کا رکو یاد رہا وہ سجدے میں ہو تو اسے حسین کا سجدہ رہا نماز ہو ہی نہیں زندگی جب تک نماز میں ساتھ ساتھ ان کا خیار نہ جلتا رہے ان کا خیار ساتھ چلے گا تو آپ کا خیار ادھر ادھر نہیں جائے گا اسے کی نماز میں ساتھ ادھر جاتے ہیں کہ جو نماز میں کچھ کہتے ہیں مگر نسطاق کی فہجہ پر نہیں رہا جو انہیں سوچ رہا ہے اس کا خیار ادھر ادھر جانے کی مورد ہی کہاں رکھتا ہے اسے وہ سجدے میں ہسین کو سوچ رہا ہے اسے کروڑا کے سجدے یاد ہے اسے ربی اکنان ازاہر کا سجدہ لی یاد ہے اسے وہ سجدے بھی یاد آئیں گے جو لاشے اٹھانے کے بعد ادا کی ہے ایک اور نماز کے جو سجدے میں اکبر کا لاش اٹھانے سے پہلے پڑی ہو اب سوچ سجدے کو ہسین کے سجدہ آبی کی بات کی آر ہے حسین کے ان سجدوں کو بھی سوچیں کہ جب لاشا لاکھے رکھ لیا اور پھر بھی سجدے میں سبحانہ ربی اتھانا اور امدہ جب کہا تو سوچیں کہ قیفیت کیا ہے حسین کی تو بس یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ تطیمہ مطلوع ہے کہ ان کے وغیر نماز مطلوع نہیں مسادی کے وغیر جب لوگوں کا تو ارنہ نے خود کا کہ کچھ لوگ ہیں سائبہ میں نعمت انہیں سوچے اور جگہ انہیں نہیں سوچیں گے تو نماز اپنے میور و تصور میں کامل نہیں ہوگی تو بس حضور اسی لیے ضروری ہے کہ حق کامیار کی سمجھا جائے ابسٹریکٹ حق کو دلاش کرنے والے ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے جب تک حق اگر صفت ہے تو اس کے موصوف کو سامنے لڑا ہے الحق و معالی فالی و معالی سبحان اللہ تو مصدا کے حق علی میں مصدا کے سبت حسین ہے اور یہ تقسیم کوئی حقمی تقسیم نہیں ہے یعنی میں نے پہلے بھی یہ جمعہ شاہدہ سکیا حق اور صفر یہ اتنے چودہ کے چودہ ہیں یہ سارے حق بھی ہیں یہ سارے صفران اور یہ این حق ہیں اور این صفران ان کے بغیر صفر سمجھ نہیں آتا ان کے بغیر حق سمجھ نہیں آتا یہ تصور میں آ جائے تو اے آر مکمل ہو جاتے ہیں مارڈا ورنہ آپ دیفنیشن کو کرتے رہیں گے آپ کی دسکورنی نہیں کرتے ہیں دسکورنی کے لیے معارفت کا راستہ ہے اور یہاں گرم اور معارفت جدہ جدہ ہو جائے لوگ گرم تک محبوب رہتے ہیں اہل معارفت کے حداف معارفت صرف علم پر مطمئن نہیں ہوتی دیفنیشن پر مطمئن نہیں ہوتی معارفت وہ راستہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اب یہ عقیدہ ہے یہ علم ہے تو پھر اسے پہچاننا ہے اس کو ریکنائز کرنا ہے اسے ڈسکور کرنا ہے کہ وہ کام تو بسندور یہ جو ڈسکوری ہے کسی کا نام مارے اہل معارفت بعض ایسی باتیں کہتے ہیں کہ سرسری علمانوں کو سمجھ نہیں آئے کسی کوئی ڈسکوری سے بہت دور بند ریوارٹری میں کام کرنے والے ہوتی جو تلاش کر رہے ہیں وہ کھنی کے کھنی پہن چکے ہیں کسی ان کی بات صرف انباروں کو سمجھ نہیں ہے تو بسندور یہ بوراتے ہیں کہ حسین ہر اعتماد میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہر اعتماد میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کرتے ہیں حسین حق بھی ہے حسین سبر بھی سبر کی کوئی ایک کی ہے کھنی پیاس پہ سبر کھنی بے وطن ہونے پہ سبر کھنی لوگوں کی بدلی نگاہیں دیکھتے پہ سبر کھنی نانا کا شہر چھوک جانا پہ سبر کہیں کبر مادر سے جدائی پہ سبر ہے کہیں کبر پیغمبر سے جدائی پہ سبر ہے کہیں ان کے آنے پہ ان کے گھر سے نکل آنے پہ سبر ہے کہ جو کبھی گھر سے نکلی نہ سی کبھی جوان بیٹے کے راشے کے نکالے پہ سبر ہے کبھی اس کی آلان کو آخری آلان سمجھ سننے پہ سبر ہے کہیں چھے مہینے کے ناشے پہ کہیں تیرہ مرس کے ناشے پہ سبر ہے کہیں ناشے پڑے دیکھ کے سبر ہے کہیں سکیلہ کی بے وطن ہی بے وطن ہی بے سبر ہے کہیں یدینی کے تصور کے سبر ہے تو میں کیا ایک جملہ پیش کر سکتا ہوں کہ میں زمانے کو بتاؤں کہ سبر کیا کیا ہے آؤ اگر سبر کو تمام جہار کے ساتھ دیکھنا ہے تمام جہار تمام لیویز کے ساتھ اگر سبر کو پہ جانا ہے تو آؤ دمانے والو سورہ اول اصل کہہ رہا ہے کہ سبر کا دامن نہ چھوڑنا اور پر بنا میں حسین کے یہ آنکھ بڑھتے دیکھ دو حسین کو دیکھتے رہو تمہیں کمالِ سب معالِ سب سمن میں دیکھتے سب اری اصفر آج کی شب شب شہیدہ آج کی شام شام مریم ٹھو یہ رات مولت میں لیتی گرم آتا ہے یہ بات ہے یہ خرصہ دارے کے سوا میری گزارش ہے کہ وہ آمار بھی علاقی یہ شبیہ شروع ہے اس کے بعد نامس کی جائے کچھ لوگ آمار بخمازے ہیں زیارتے سے بشوردائی اور چارکتر مال اور صفحات کی تصویحات اور تصویحاتِ عربہ اکمنٹیشن اس صلت سے آپ کو جلانہ کیجئے جو صلت اس حسین کے ان بہتر نے اس شب میں پائنچ کی ساری رات تصویح و تحلیل میں رہے ہر ماہ اپنے اپنے شہزادے کو قیاد کر رہے ہیں دن پہ رو رہی ہے گرم پروبانی کا دن کس طرح سے جاؤ دنیا ور کی ماں بچوں کی زندگی بچانے کیلئے ہفتہ کس طرح کرتی ہیں یہ وہ ماں ہیں چواری کا دہتی ہے لیکن پہ رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں لیمہ دا سے قرآن کی آواز آئی حسین نے رکھتا لیمہ دروازے پہ گئے کہ قرآن کیسا ہے جنابِ برواب کی آواز آئی حسین جب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سیئلہ میرا مجھا ہے تو صرف چھے مہینے لیلہ کا تو بیٹا کھارا پرشکا تھا برواب کے قاس کے قربانی تھی چودہ مرس کی قربانی تھی لیکن میرے پاس اور کھوٹی قربانی نہیں ہے تو بے مہینے جب سے آپ کی تنہائی کا استغازہ زورہ ہے اپنے جھولے میں آنا نہیں کرتا کہ لیٹا کی ان جھولے سے گر جائے اللہ علیہ وسلم سمجھوں نے عربے کتاب ہے اس میں گرام جاتے پڑے کنھوں نے عربوں کی تہلید پہ سمجھ پہ وہ کتاب لیکھی وہ کہتے ہیں کہ جب شکار کا منصوبہ بناتے ہیں عرب شکار کرنے کے لیے مختلف قسم کے شکاروں کے لیے ہتھیار بھی مختلف کرنے کے لیے اگر کوئی بڑا جانبر ہے اگر کوئی خود نہ کرنا ہو تو اس سے شعبہ تھی کرنے کے لیے اگر کوئی خود نہ کرنا ہو تو اس سے شعبہ تھی کرنے کے لیے ساید نے لیا مولا کے آسا بھی بہت ہے ساید نے جب ایک دکھا کچھ جولان پھولی اصکر اپنے لبوں کے بار بار کے لیے اپنے لبوں کے باروں کے لیے تاکے جواب اپنے مجرد کی تیارتا مجرد کی تاکر جناب غداب نے جیسے اکبر کو مانے سوار کیا جیسے اپنے محمد سوار کے پہنچے کے جیسے قاسم میں میں بھی تو اپنے جوان فکسے ودیدے کے پہنچہ دیکھوں میں اپنے اس معصوم کو میں اس باہی کو بنا کے سوار کے پہنچوں شہید محمد نقمی کا اللہ ان کی روح کو اس کا قواب بہت جائے یہ لیہاں بہت ہوتا تھا وہ جملہ نقم کر رہا ہوں عرض حال کا جملہ ہے تاریخ میں ملے نہ ملے لیکن میں سمجھتا ہوں کس کے علاوہ دوسری کو اس طورت حال جن کی اولادیں چھوٹی چھوٹی ہیں دوسری کو اس طورت حال ان ماں کی چھوڑی میں شہید مہینے کے بچے ہیں نا جن کی بچے ہیں جن کی اریعے جن کی و minağر ہیں دوسری کو اس موکبی جن کی فیانے کے سوال نے اورہین کی جو بے combined اس نبی والی اورہین ہارے حدیہ اس کھانا کہ پاری ہونے پاری شورکے کسrés اسکردہ دارہ نے کچھتا ہے اسے نمی ریزے کے رباب میں جب تیاری کی کوشن تھی اسکردہ کربرا کی ریت اُڑھ کے ادبر کے اسکردہ کے چہرے میں بھی چھوڑا اسکردہ کی چھوٹی چھوٹی ظنفوں میں کربرا کی ریت ہاں کی پہلی اسکردہ کیا ہوگی پہلے بار دھر سے باہر گیا رہا ہے دیکھ اسکردہ کی پہلی اسکردہ کے بھی ساتھ جائے دیکھم اسکردہ تو اتنا نہیں ہے کہہِ اسکردہ کی پیاسی کا سکردہ چہران میں سے سوئے اسکردہ سے دے چاہتی ہے ماں کہ چہرے سے گھرگران کی ریت کسار ہو جائے کہتے ہو سکردہ می کے اُڑھ میں نے کیا دیا علیہ اصکردہ کو اپنے چہرے کو اس کے چہرے پاس گے آئے ہیں کہ وہ ایک مالیتنا روئے ہیں کہ آزموں پہ ابھی حسن اشتلا اس نے اس کا فارش آئیے تھا ایک سوٹ کا ساتھ سوٹے ہیں تو دھونے کے لیے سوال احام کرتا ہوں سوال احام کرتا ہوں سوال احام کرتا ہوں بچے کی پیاس ماں جانتی چھے مہینے کے بچے کی پیاس کیا اسے ایک زرچ چاہیے پورا پانی کیا اسے ایک جب چاہیے پانی ایک سراغی چاہیے پانی نہیں ماں عمومن ہم نے دیکھا ماں کیا کرتی ہیں جب بچے کو پیاس رکھتی ہے نا تو ایک خوزے میں پانی بڑھا ہوتا ہے ماں دو تین بار دو انگریوں بھی بھوتی ہیں بچے کے ساتھ جو قطعے پانی کے لئے پیاتے ہیں بچے کے لبوں پر درکھا لیتی ہیں دو دورے ترکھتی ہیں بچے کی پیاس مجھے لیتی ہیں اے بچوں نبات ہم کروں سہرہ کے جہز کا پورا بہتا رہا مگر نہرہ میں پھوکے کو بہتے ہیں مگر نہرہ میں پھوکے کو تو سکرے پانی مہمت چنگا برگرہ نے پیٹ چلا دیا ہسائن کے قنام کو کنا کر عمرہ نے ساتھ نے حق دیا این چلا دیا این چلا دیا این چلا دیا این چلا دیا نشانہ خطا ہو جاتا تھا ہی 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 ہے میری سادت سکت نہیں ہے تھا ہی 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 سادت کا حافہ بڑھیں جسار کر پاہ کرنا ہے حضرت کے غم درم آہکو رانا ہے حضرت فجر کے سوکر پہ رانے ہیں سوچے اتشارت کہتا ہے کہ کامنا تو اتنا بڑھاتی انداز میں اس جیدنے کے بچے میں کرے ہاں یا ہاں اس نے پھر چنا رہا ہے وہ کہتا ہے ایس دارم کس زامین پہ میں بیٹھا ہوں وہ کم بختی در آن اس نے پتا جائے کہتا ہے کیا کہتا ہے جیسے ہی مجید قوام میں جوڑتا ہوں سامنے والے خیدے میں ایک چادر میں نفتا ہوں کسی مسکوکتا ہاں ہاں کنل ہوتا ہے جیسے ایک رسول آن مجردی ہے آبان آسیاں میری جوڑی 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 آبان آسیاں وہ میری جوڑا ہوں جاں بچ مسکوکتا ہے کونbene teteser مجرد بس کرتا ہے جوڑی جوڑی comes ہاتھ علیہ السلام کی کلے پھڑے کے مجھائی میں اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کی کھڑا ہے ہاتھ بھی کلائے میں زخمی ہوئی علیہ السلام کا کلائے ایک نام سے مجھ سے کھڑا کوئی جو کھاسی کے لیائے میں مجھے وہ اکھا کے ماء کو دکھانے کے لیائے کھانے کینے ہوں نے آکھا ہے جو علیہ السلام کیسے کہا گھانے کیا سجتا رہے ہوتا ہے اللہ کے ماء کو دکھانے کیا اس کے لیائے رکھانے کیا ہوں نے آکھا ہے اللہ کی انسانی ہے جو علیہ السلام زب Resident اس نے یہ کہی. Sah必ر دکھانے نے کہا. موسیقی